نمسکار فرید آباد میں آپ کے ساتھ ریتیس کسوائیس سمیں آپ کو بتا دے دیالپور میں موجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس پرساسن کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑی پنچائت ہے اور بتا دیں مہنا دھرنا ستل سے لے کر اور تمام لوگ جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں الگ الگ گاؤں کے جو لوگ ہیں یہاں پر پہنچے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تمام لوگوں کی بھیڑ ہے اور لگاتار جو ہے ایک ہی بات کو لے کر جو کسان ہے جو گاؤں آسی ہیں الگ الگ گاؤں میں پنچائت کر رہے ہیں اور آج بتا دیں آپ کو چالیس گاؤں کی سرداری جو ہے یہاں پر پہنچی ہے اور دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں پولیس پرساسن کی گاڑی بھی یہاں پر پہنچی تھی دیکھیں دو دو بسے جو ہیں یہاں سے جا رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور باقی باتچیت کریں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام سرداری آپ دیکھیں گے فرید آباد تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گی چالیس گاؤں کے لوگ جو ہیں آج یہاں پر دیکھیں یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی پنچائت دیکھ سکتے ہیں ڈیالپور گاہوں میں موجود ہیں ہم اور اسی کو لے کر جو ہے پنچائت یہاں پر ہو رہی ہے باقی لوگوں سے باتچیت کریں گے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آج یہاں پر پنچائت کھٹی ہوئے کیا مقصد یہ کوئی کٹ وٹ کی پرولم ہے جی مہنا میں اسی کے رسک میں کھڑے ہیں کیا لگتا ہے کیوں نہیں مل رہا بھئی اس کو تو یہ سرکار بتا ہے یا پرانے آدم بتا میں کیوں نہیں مل رہا ملنا تو ٹھیک ہے جی کیا نام آپ کا سرکار کیوں نہیں مل رہا مہنا میں کٹ ہے یہ اپنی سرکار کی کمجوری کے قارن نہیں مل رہا ہے ہمارے کشانوں سے آسواسط بھی دیا ہے کتنی بار لیکن اس میں فیل ہو جاتی ہے سرکار اور اب تو خیر چناب کا دور ہے آچار سہیتہ لگو کی ہوئی ہے اس سے پہلے مخمنتری جی کا ایک دستہ ہمارے پنیڑا گاؤں میں بہت بڑا بھنڈا رہا تھا اس میں آیا تھا جی وہ وہاں پر بھی کہہ کے گئے تھے کہ کٹ آپ کا بنے گا اور ہم آپ کو آسواسن دے رہے ہیں لیکن آج آپ دیکھ رہے ہو کیا ہم کیا ہم کوئی کرائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو تین تین گاڑیاں ہمارے سر پہلا کر کے اس نے کھڑی کروائی ہیں ہمارے ساتھ پیار سے بات کرنے سے کام چلے گا ہمیں دھمکانے سے کام نہیں چلے گا ہم کسی سرکار کا یا کسی منتری کا یا کسی سنتری کا برود نہیں کرنا چاہتے ہمیں صرف کٹ چاہیے ہماری مانگ ہے کیول کٹ چاہے کرسن پال جی دو چاہے کوئی اور دو ہمیں کٹ سے مطلب ہے اور جس دن ہمیں کٹ مل جائے گا ہم تو بار بار بھانسڑوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کٹ دے رہے ہیں لیکن بپکشی لوگ بیٹھے ہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو بپکشی بتا رہے ہیں دیکھیں اندر لے کر چلتے ہیں فرید آباد آپ دیکھ سکتے ہیں تمام یہاں پر سیکڑوں لوگوں کی سنکھیا جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اور چالیس گاؤں کی سرداری الگ الگ چھتروں سے جو ہے یہاں پر پہنچی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پنچایت بڑی پنچایت آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ یہاں پر یہ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ لوگ پڑے آبادے ہیں یادورن کو جیتا ہے رنگو میں سے بھاڑے ہیں ہم کو سائل ہیں ہم نے اگر سکتے ہیں آپ بہتر ہیں آپ لڑکے دیکھایا ساتھ مہینے ہوگے ہمارا سہیوگ جن سے من سے جن سے آپ کے ساتھ ہیں وہ جنیمان گارنٹی موڈی یہ مہینے ہمارے کے ساتھ بھائیں پیٹھے رہے ہیں ملنے نہیں آیا آج تک ہماری سمجھا پر جن نہیں کہہ اس کی وہ گارنٹی گارنٹی ہمارے پاس ہے ہم دکھا دیں گے گارنٹی آنگلوالے چار تاریت کو دکھائیں گے گارنٹی چار جن کو ہم دکھا دیں گے ساتھ سے من سے من سے دھن سے ہٹ چین کے دکھائیں گے دھنے بات سکتے ہیں فرید آباد تمام کسان یہاں پر آج اکھٹا ہوئے ہیں باقی بات چیت کریں گے کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا نام آپ کا میرا نام رتیرہ آج یہاں پر فیصلہ ہوگا آگے لڑائی لڑیں گے جیسی کچھ ہوگی بس اور پہا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو کٹ دے رہے ہیں کہاں دے رہے ہیں بار بار بھہنسڑوں میں اپنے بھاسڑوں میں بار بار کہہ رہے ہیں مونا کٹ دے رہے ہیں کچھ بیبکشی لوگ بیٹھے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں بیبکشیاں کوئی نہیں ہیں یہاں کسان آدمی ہیں جو مان کر رہے ہیں اپنی یہ تو جھوٹ بولتے ہیں راج نیتی جھوٹوں کی ہیں ہاں دیکھ سکتے ہیں فرید آباد آپ کو بتا دیں دیکھیں تمام لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور بتا دے دیالپور گاؤں میں موجود ہیں اور مہنہ کٹ کو لے کر آج بڑی پنچائت جو ہے جہاں پر رکھی ہے دیکھ سکتے ہیں تمام چالیس گاؤں کے لوگ جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کسان بھائی ہیں اور ایک ہی مانگ جو ہے مہنہ پر اتار چڑھاؤ کا کٹ جو ہے وہ دیا جائے اور باقی اور بھی لوگ ہیں کیا نام آپ کا چودری برندر سنگھ چودری جی آج یہاں پر پنچائت گھٹی ہوئی ہے مہنہ کٹ کو لے کر کیا لگتا ہے کیوں نہیں دے رہی سرکار کٹ بھائیہ کالے جھنڈے دکھا گیا گورنمنٹیں بڑھانے نہ دیں گے بوٹ مانگنے کے لیے گام مدیالپور میں تو یا تو کٹ دیں گے نہ ہے تو سڑک بند کریں گے وہ تو کہہ رہے ہیں بار بار کی ہم تو بھاسنوں میں اپنے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کٹ دے رہے ہیں ایسے کسان اور پڑھنا رہے ہیں سب چیز جانے ہیں وہ چوٹیاں بنا رہے ہیں بوٹ مانگنے کے لیے اور بوٹ انہیں ملنا رہی ہیں اب کہ کالے جھنڈے ملیں گے یا کھڑے جھالپور میں تو لوگ سبت چناؤں نزدی کے ایسے میں کیا کریں گے چکہ جام کر دیں گے جب انہیں گھومن بھی نہ دیں گے ایک بھگاٹی گھوم جو بی جے پی کا جھنڈہ لگا کے گھومن ہی نہ دیں گے سالے انہیں یا تو مریں گے یا مار دیں گے دیکھ سکتے ہیں باقی اور بھی لوگ ہیں بادشت کریں گے کیا نام آپ کا ٹیک چندہ جی ٹیک چندہ جی آج یہاں پر چالیس گاؤں کی سرداری پہنچی ہے کیا ہے مقصد کیا پنچائے جوٹی یہ کہتے ہیں موڈی کے نام پر بوٹ ملتی ہے موڈی جی کو پتا نہیں ہے ان کے نام کو بھی بدنام کر رہا ہے تو موڈی جی کو کہنا چاہیے بھئی اس کو کٹ دے اور یہ اپنا جو تیرے خلاب جو لوگ بول رہے ہیں نہیں بولیں گے موڈی جی کو بھی تو بولنا چاہیے نا وہ نہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ کٹ کے بارے میں پورے سنٹر کو پتا ہے تطرہ تاری کو مکھے منتری نائیب سنگھ سینی آئے تھے یہاں پر وہ نے بھی کہا کہ ہم مہنہ میں کٹ دیں گے جھوٹا آسپنسن دے رہے جھوٹا آگے تو ہمیں کوئی پھروپ دے ہو جو ڈی پی آر ہوتا ہے اس میں لکھت میں دے تو بات ختم ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی ایسے کہ میں بھی کہہ دوں بھائی میں تو کل کا ایمیلے بنوں گا کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے کچھ کرنے سے تو ہوگا جب وہ ہمیں ڈی پی آر دیں گے کوئی درال ستل ہے جو ہمارے جمین گئی ہے وہاں پر کچھ کام کریں گے تب تو ہمیں بھی سپاس ہوگا ایسے جھوٹا آسپنسن دے تیرا دیکھ سکتے ہیں فریدباد تمام لوگ یہاں پر دیکھیں الگ الگ جو ہے گاؤں سے لوگ جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں اور لگتار لگتار جو ہے مہنہ کٹ کو لے کر ویروض جاری ہے اور آج اسی ویروض کو لے کر یہاں پر پنچائت جھوٹی ہے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو ورطمان سانسد ہیں ان سے بار بار دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ادھگ سنکھیا میں لوگ یہاں پر آج جھوٹے ہیں دیالپور گاؤں میں ہم موجود ہیں اور دیالپور میں دیالپور میں بڑی پنچائت آج یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیا نام آپ کا میرا نام اسوک کمار راوت اسوک جی کہاں سے میں ہودل سے ہوں ہودل سے ہودل سے آج یہاں پر پنچائت تھی کس ویسائے کو لے کرتے ہیں پنچائت تو بھئیہ ہو دہنگرا پنو کر رہا ایم پی وہ کٹے نہ دے رہا وہاں کی چکر میں چاہے تو یہ کٹے دے دے نہیں اون ایم پی کرسن پال گوزر کیوں نہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ انجوں نہ دینا چاہیے مہنا بڑی آنا بن جا وہ تو اب بکاس نہ ہو یہاں پی یہ تو نقصان کر رہا ہے بار بار بھانسنوں میں کہہ رہے ہیں ہم تو مہنا کٹ دینا چاہتے ہیں لیکن بیپکشی لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر جھوٹی سرکار جھوٹے وعدے ہیں جھوٹے آ سارا کچھ معاملہ جھوٹا ہے ان کا سارا کچھ یہ تو لوگوں کو برگ لانے پر لگے ہوئے جھوٹ ساس بول کے نا لوگوں کو یہ موڈی کے نام پر بوٹ لے کے بن جائے آج کل آنے والے ٹائم میں بتائیں گے کیا ہوگا اس کے ساتھ جتنی بوٹوں سے جیتا ہے اتنی بوٹوں سے ہی ہارے گا لوگ سبھا چناؤ نزدی کے ایسے میں کیا کرنے والے ہیں چناؤں یا ہریں گے ہریں گے اسے سو پرسینٹ ہودل میں ہودل میں بھی لگاتار سکریے ہیں کیا چل رہا ہے ہودل میں بھی ہارے گا یہاں بھی ہارے گا اب کی بار ہارے گا دیکھ سکتے ہیں برید آباد یہاں پر جی کیا نام آپ کا جی کیا نام میرا بسند کمار اتری مہنا بسند جی آج یہاں پر دیالپور میں پنچائت رکھی گئی ہے کیا لوگوں کا کیا سجاؤں مل رہا ہے سجاؤں یہی مل رہا ہے جو ہم نے آج دیالپور میں آئے کے پنچائت کری تھی اور دیالپور کے بخار پور کے جو موجودہ آدمی ہاں آئے ہیں وہ نو کے مہینے مہونے میں بیٹھک ہو گئے ہیں اتار چڑھاو کے لیے جو دھرنا لگا ہوا ہے تو انہوں نے سب ہی نے ہمیں بہت بڑی آشواسن دیا منتری کے خلاف کہ بھئی اسے اب کے جو ہم ہرانے کا کام کریں گے اور بلکل ہرائیں گے سو پرسنٹ ہرامے کیا نام آپ جی ہکم چند نمبردار ہیرہ کیا لگتا ہے کیوں نہیں مل رہا کٹ مہونہ بھئی گدار ہے منتری گدار نئی سرکار بنائے گی اس کٹ کو بھی بھگا دی کیا نام آپ کا راج ناغر ناغر صاحب یوہ ہے ناغر ناغر جی یوہ یوت ہے اور کیوں لگتا ہے کیوں نہیں منلا کٹ کٹ ملے کھا نہیں ان کو اپنے سائیڈ پر کٹ دینے کسان جانتہ کٹ نہیں ہو رہا دو بار موڈی کے لیے بھوٹ دی جانتہ نے اب کے نہیں دیں گئے پر سلام ویدان صاحب میں پہنچ رہے تو بار 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 وہ سندھر میں رکھی گئی تھی اور یہ سرکار کے سرکار کے لیے تھا یہ سات مہینے سے دھرنے پہ بیٹھے اور کوئی سنتوز جنگ جواب ہمیں آسکت نہیں ملا اور یہ اپمان جو ہماری سرداری چھتر کھا ہے اس کے سندھر میں ہماری پنچائت تھی اور ہماری پنچائت نے کیا ہے کہ اس بار ہم سرکار کو دھرتی چھوا دیں گے جتایا تھا جنہیت کے لیے ووٹ دیا گیا تھا آج ووٹ لینے کے بعد آپ ان کو بیپکش بول دو کچھ اور بول دو لیکن یہ کسان اور بیپکش آپ بتائے گا کہ آپ دھرتی پہ سوٹ ٹیکٹ لے گے تا وہ ایک بار آیا بس با کے بار کوئی نمج نہیں بھوٹ دیر پہلے فورس بھی بھی تو فورس کیا ہوگا کتنی ناریش کرے گو 10 20 20 40 40 40 45 40 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 یہ مہنہ اس کے لئے کٹ کے لئے بنجا جوڑی تھی کیا لگتا ہے کیوں نہیں دے رہی سرکار اس کٹ کو کوئی کارن ہوگا کچھ نہ کچھ کوئی کارن ہوگا جو نہیں دے رہی ہے بار بار بھاسڑوں میں بول رہے ہیں مکھے منتری بھی آئے ستر تاریخوں مکھے منتری آئے انہوں نے بھی بولا یہ کٹ جو ہے مہنہ میں دینا چاہتے ہیں لئے بیبکشی لوگ بیٹھیں کیا جوٹ ہے باقی دیکھ سکتے ہیں کیا نام آپ کا سرجی جی آج یہاں پر پنچائج جھوٹی تھی کس وصہ کو لے کر بھئی کسانوں کے مددیں اور بھئی ان کی جائج بھی یہ مانگ بھئی کسان جو ہے پریسان ہے اگر کسان خوصال نہیں رہے گا تو سرکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی جنتا ہے اور جنتا کے مددیں سنے جائیں اور ان کا کام کیا جائے تاکہ سرکار بھی آرام دے رہے اور کسان بھی آرام دے رہے سات مہینے سے کسان جو ہے جن کی جمینے اس ہائیوے میں چلے گئی گرین ایکسپریس میں چلے گئی وہ لوگ بیٹھے ہیں ہر تیوار جو ہے وہی منایا لیکن پھر بھی جو ہے یہاں کے موجودہ سانسد وہ سنتے بھئی دیکھو ایسا ہے سرکار کا کام ہے جو سرک سرک کے چلتی ہے اسے سرکار کہتی اور بھئی یہ تو کسانوں کو خود اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی بھئی بھینا روئے تو ماں بھی دودھ نہ پھلا بھئی بھئی بچہ روئے گا جبھی تو دودھ پھلائے گی تو جب کسان جب کھڑے ہوں گے سنگٹیت ہوں گے بھئی ہمیں یہ چیز چاہیے وہ لے کے رہو اپنی کو بھئی دیکھ ہم کسی سرکار کے بھی روز نہیں ہمیں بھئی تو کانگریس ہو چاہو بھی جے پی ہو ہمیں تو بھئی ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے ہمیں اپنی سویڈا سے مطلب ہے وہ تو کہتے ہیں جی ویپکشی بیٹھے ہیں وہاں پہ دھرنے پر بھئی کوئی ایسا ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی بھئی ہو سکتا ہے کہیں بھئی بھکشو انہیں دکھائی دے گئے ہو بھئی ہو سکتا ہے ہماری نجر کمجور آپ کی نجر ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بھئی ایسا بھی ہو جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن جو پوئنٹ ہے جو بات جہنوان ہے وہ تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بھئی آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ کا پیٹ بھننا چاہیے نہیں بھننا چاہیے آپ کو بخار ہے تو دیوائی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے بھئی جو وہاں کے کسان ہیں جس سے ڈبلومنٹ ہوگی آنے والا جو سمیہ ہے وہاں ترقی ہو اور علاقہ ہمارا آگئے بڑا تو ہر سوچتا ہے کہ ہمارے ہاں ڈبلومنٹ ہو ہمارے ہاں ترقی ہو تو بھئی ہوس سے ترقی آئے گی کٹر ملے گا تو اب ایسے میں لوگ سبا چناؤ نزدی کے ایسے میں کیا کریں گے بھئی ایسا ہے اپنا حق لو بھئی جو ہمارا حق ہے ہمیں چاہیے ان کا چناؤ اپنی طرف ہے وہ اپنا چناؤ لڑو ہمیں تو ہمارا حق چاہیے ہمارا حق دے دو بس ہم کیا انہوں توڑی نہ کہہ رہے ہیں جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں دے دو جی کیا نام آپ کا سوریس ڈاگر سوریس جی آج یہاں پر پہنچے تھے کس ویسے کو لے کر پنچیت چیز تو آج پنچیت جو کٹ کے ویسے نہیں تھے لیکن پرابلم ایک کٹکی نہیں ہے کئی سمجھے ہیں وہ دیرے دیرے سامنے آ رہی ہیں اور ابھی آگے جو ساری کسانوں کی کسانوں کی سمجھ سے آنے جاتے ہیں ہائی ٹائنسن کا معاملہ ہو لوگ سبا چناؤ نزدیک ایسے میں کیا کریں یہ تو ہرانے کا تو ہے پنچیت میں آپ نے بھی دیکھ لیا سب ایک جھٹا ہو کے سب نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں بی جے پی گئے جن کا سب کو پتا چل گیا جیسے ہی ہے اب تک انہوں نے جیسے کام کی ہیں وہ تو اب بھاسڑوں میں انہوں نے جب سے چار سہیتا لگی ہے جب سے وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ مہنا کٹ ہم دینا چاہتے ہیں لیکن اب پتا چل گیا کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے جی کیا ناما جی بیر جی آج پنچائت جھوٹی تھی کیا نیندے نکلا پنچائت نیندے نکلا جھوٹ کو جب پلندہ باندھے چل لے ان کو دور بھگا جھوٹ بولتے ہیں کیا جھوٹ بولا ہے سچ تو کئی بولتے ہی نہیں ہے ایک بھی سچ باتات ہوئے ہم نے یہ بادہ کیا اپسے بہا کر دیا ہم نے پورا جھوٹ کا پلندہ تو جنتا اوپ گین کی جھوٹوں سے مکھے منتری نے بھی گوشنا کر دی جھوٹ بول گیا گوشنا کری بندہ بڑنیا تو نہیں تو جھوٹ ہو گیا وہ جھوٹ ہو گیا نا کہ تیوہ سانسر بنو آنگے بنیا تو نہیں تو جھوٹی تو ہے بیپکشی بیٹھے درنے پر ان کی ساجی سے چاہاں کوئی بیٹھے کچھ کوئی بیٹھے تو مدھنہ بنو آنگا کوئی بیٹھے اسے مطلب کیا ہے وہاں کوئی بیٹھے تو میں جو وعدہ کیوں سے پورا کرو تم بیپکشی کیا کرے اس میں اب لوگ سبھا چناؤ نزدی کے ایسے میں کیا کرے پبلک اوبگین تے جھکے اور من بنا لیا ان جھوٹان تے الگ اور جھوٹان ختم پر جھوٹ ہو تیوتیا جی تیوتیا جی آج یہاں پر پہنچے تھے چالیس گاؤں کی پنچائج جھوٹی تھی کیا نینے نکلا ہے نینے یہی نکلا ہے کہ اپنے حق کے لیے آگے کمیٹی فیصلہ کرے گی اور جب بار بار کسی مانگ کی اندیکھی ہو تو اس حق کو چھیننے کے لیے ایک یوج نہ بنانی پڑتی ہے اور سارا چھتر میں کروں پوری لوگ سبھا چھتر اس بات سے دکھی اور ترست ہے کہ مکہ منتری جی کی گھوشنا کے باوزود بھی کوئی جائز مانگ پوری نہ ہو تو پردیس کا کیا حال ہوگا کسان جو اس دیس کا اندہ داتا ہے جو سب سے سماز میں سمانت ایک ویکتی ہے اس کے ساتھ میں دھوکہ اور اندیکی اور جھوٹ اور پھرے اور مکاری کہوں گا میں کہ بار بار جھوٹے آزواسن دس لاکھ کے پارے دس لاکھ پار نہیں اب کی بار چھے لاکھ ہار میں کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ ایک سو پچھتر سے دو سو پانچ سیٹوں سے زیادہ بھاجبہ اس بار لینے والی نہیں ہے لوگوں کو اصلیت پتہ لگ چکی ہے بیروزگاری پر بات نہیں کرتے مہنگائی پر بات نہیں کرتے مہیلہ سمان اور سرکشہ پر بات نہیں کرتے ہیلتھ پر بات نہیں کرتے بھائی چارے پر بات نہیں کرتے کیا دھرم سے راج نیتی چلے گی سری رام ہمارے بھی ہیں ہمارے لیے سممان ہے آدھیکال سے سممان نہیں ہے کیول دھرم کے نام پر جو مندر ابھی پورا جس کا نرمان بھی نہیں ہوا ہے اس کی وائی وائی جھوٹی روٹ کر آپ سماج کو سارے دیش کو گمراہ کر کے ووٹ پٹرنا چاہتے ہو ان کے چہرے بے نکاب ہو چکے ہیں ہر جگہ ان کا ویروہ ہے اور کسی بھی قیمت پر ان کے درد منظوبے کامیاب نہیں ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں مہنہ دھرنے پر جو ہے وپکشی لوگ بیٹھیں اس لیے جو ہے وہ کٹ نہیں آپ خود لگاتار اس کی کوریز کرتے رہے ہو وپکش نہیں ہے ہم سب پہلے کسان ہیں کسان کے بیٹے ہیں ہم سب کی آواز ہے یہ چھتر کی آواز ہے یہ ان اس سمو کی آواز ہے جو آنے والی پیڈی کو اکدسا دے کر ان کے حق ان کے عدھیکار کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے تو ایسے سمو کو آپ وپکش کہتے ہو ایسے سمو اور ایسے جواز اور ایسے دھندر میں کہہ رہا ہوں سماج میں اتحاس رچا کرتے ہیں اور آپ کے مدیم سے سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں لاکھ پریاتن کر لیں ہمیں دبانے کا آواز دبے گی نہیں سنگھرز کے لیے ہم سب ہی ساتھ میں ہیں اور اس کے لیے ہر قیمت بھی چکانے کو تیار ہے دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا دم ہے اور ہمارے حوصلے میں کتنا دم ہے کیا نام بابا جو کچھ کہہ دیا میں بھی یہی کہہ دیتا ہوں بابا پنچائے جھوٹی تھی کیا نیندے نکلا ہے مجھے بہران نہ سمجھے خوب چل رہا ہوں میں ان کی چل رہا ہوں تو سیسے آپ بتا دو آپ بتا دو میں نے یہ کہہ دیا جو کہہ دیا وہ میں نے کہہ دیا یہ سمجھ لے دل دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ باقی جوڑیں گے فرید آباد ایسی تمام خبروں سے بہت بہت دھنے والد